جیسے ہی وہ چھوٹا بچہ رومینہ باقی کے ساتھ اس کے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ باقی کو ٹریننگ کرتا ہوا دیکھ سکے کیونکہ وہ بچہ بھی باکسنگ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا لیکن جیسے وہ باقی کی گھر کی گلیوں میں پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ باقی کی پوری گلیوں میں صرف ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے باقی ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں بہت جلدی مارنے والے ہیں ہم مل کر تم پر اڈیک کریں گے بچہ یہ سارے ڈائلوکس پڑھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ باقی کے گھر کی دیوار پر کیا لکھا ہوا ہے اور پھر وہ باقی سے پوچھتا ہے تو باقی اسے بتاتا ہے جو لوگ میرا سامنا کرنے کی حمد نہیں رکھتے تو وہ پیٹ پیچھے ایسی باتیں لکھ کر چلے جاتے ہیں مجھے ڈنانے کی کوشش کرتے ہیں میں بچپن ہی سے اکیلا رہا ہوں اور میں نے ہر مشکل وقت میں اکیلے ہی خود کو سبالا ہے تو میں ان کی دنوں سے نہیں ڈرتا میں شیر ہوں بلکہ شیر سے بھی زیادہ طاقتور اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی باقی سٹریچنگ سٹارڈ کر دیتا ہے بچہ یہ دیکھ کر بہت ساتھا حیران ہو جاتا ہے کہ باقی کے جو باڈی مسلز ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اسے سٹریچنگ نہیں آتی لیکن باقی کی باڈی اتنی فلیکسبل ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور پھر وہ بچہ باکسنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جس سے فائٹ کی تھی یعنی کہ ہیوی ویڈ چیمپین مائک ٹائسن کے ساتھ تو کیا دنیا کے سب سے طاقتور انسانوں کے ساتھ فائٹ کر کے آپ کو ڈرنے ہی لگتا باقی یہ سن کر کہتا ہے بلکل بھی نہیں مجھے تو مزہ آتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اور پھر رومینہ باقی سے پوچھتا ہے تو تم اسی وجہ سے اپنے ڈیڈ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو باقی یہ سن کر کہتا ہے ہاں میرے ڈیڈ بہت زیادہ طاقتور ہے یہاں تک کہ ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا نہ انسان اور نہ ہی جانور نہ شیر نہ چیتا نہ ایفریکن ایلیفنٹ نہ ڈائنسور کوئی بھی نہیں اور اگر ایسے انسان کو ہرانا ہے تو پھر محنت تو کرنی پڑے گی نا رومینہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ باقی اپنے ڈیڈ کو پسند تو نہیں کرتا لیکن ان کی طاقت کی کہانی سنا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ باقی کو اپنے ڈیڈ پر بہت زیادہ پراؤڈ ہے اور پھر باقی اپنی شرل اتارنے کے بعد کہتا ہے اگر تم مجھے ٹریننگ کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو بیسمنٹ کے اندر آ جاؤ میں کنکریٹ کی دیواروں اور کنکریٹ کے فرش پر ہی پریکٹیش کرتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے ٹوٹ نہ سکے بچہ جیسے ہی بیسمنٹ کے اندر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے چاروں طرف دیوارے ہی دیوارے ہیں کنکریٹ کا فرش ہے اور سامنے ٹیبل پر ایک باکس رکھا ہوا ہے نہ جان اس باکس کے اندر کیا ہوگا اور پھر باقی اسے بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ نے ایفریکن ایلیفنٹ کو کیوں چوز کیا وہ لڑنے کے لیے کسی شیر کا شکار کر سکتے تھے کسی ویل مچھلی کا لیکن دنیا کے سب سے خطرناک جانور کا شکار کر کے میرے ڈیڈ نے مجھے چینوتی دی ہے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے اس لیے میں بھی ٹریننگ کرنے والا ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اس باکس کے قریب جاتا ہے جو کہ ٹیبل پر رکھا ہوا ہوتا ہے اچانک باقی کو کوئی زوردار مکہ مار کر دیوار کے پاس گرا دیتا ہے اور پھر باقی کہتا ہے زوردست اور پھر باقی بچے سے کہتا ہے تم اس باکس کے پاس جاؤ اور کس نے مجھے پنچ مارا ہے دیکھنے کی کوشش تو کرو کیونکہ یہ اس ایفریکن ایلیفنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے رومینہ جیسی اس باکس کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک گراس ہوپر ہے کیا اس چھوٹے سے ٹڈے میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ ایفریکن ایلیفنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہو کیا باقی مجھ سے مزاگ تو نہیں کر رہا اور پھر باقی اس کو بتاتا ہے یہ کوئی معمولی ٹڈہ نہیں ہے اسے پرینگ مینٹس کہتے ہیں اور پھر باقی اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں یقین نہیں ہوگا لیکن میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ شیر اور ہاتھی سے زیادہ طاقتور کیوں ہے کیونکہ جو شیر ہوتا ہے وہ خود سے زیادہ یعنی کہ آٹھ سو کلو گرام تک کے وزن کو گھسیٹ کر لے کر جا سکتا ہے اور شیر کا وزن دو سو سے تین سو کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ شیر اپنی طاقت سے دو سے تین گناہ زیادہ ویٹ گھسیٹ کر لے کر جا سکتے ہیں لیکن جہاں تک کیڑوں کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے شریر سے سات سے آٹھ گناہ زیادہ وزن بھی گھسیٹ کر لے کر جا سکتے ہیں تو بتاؤ طاقت کس میں زیادہ ہوئی شیر میں یا کیڑے میں یہ دیکھ کر بچہ لا جواب ہو جاتا اور کہتا ہے یقینا پرینگ منٹس زیادہ طاقتور ہے اور پھر باقی اس بچے سے پوچھتا ہے اگر تمہارا وزن بیس کلو گرام ہے تو تم کیا ساڑھے چار سو کلو گرام کے سومو ریسلر کو گھسیٹ کر اپنے گھر تک لے کر جا سکتے ہو بچہ یہ سن کر کہتا ہے نہیں اور پھر باقی ان کیڑوں کی طاقت کو ایکسپلین گرتے ہوئے کہتا ہے تم نے ہیرن کو جمپ لگاتی ہوئے دیکھا ہے وہ آٹھ سے دس میٹر کا مشکل سے جمپ لگا پاتا ہے لیکن جو یہ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں ان کی شروعات ہی آٹھ سے دس فٹ کے جمپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڑے ابھی تک طاقت میں اور سپیڈ میں جانوروں سے آگے نکل چکے ہیں تو سوچو اگر یہ انسان جتنے بڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی بلڈنگ جس کے دس فلورز ہوں اس سے بھی اوپر جمپ لگا کر بھاگ سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں اگر تم اپنے ہاتھ میں کسی کیڑے کو پکڑو گے تمہاری طاقت کیڑے سے زیادہ تو ہے لیکن جب تم کیڑے کو مسلنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں اپنی طاقت کا احساس دلوا دے گا وہ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے یہاں تک کہ اگر ہم اپنے سائز کے کسی کیڑے کے ساتھ لڑیں گے تو اس کی بڑے بڑے ہاتھ اس کی بڑے بڑی ٹانگیں یہاں تک کہ اس کا زہریلا ڈنگ ہمیں مار بھگائے گا ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر باقی رومینہ کو چائنس کنگ فو کے ایک موف کے بارے میں بتاتا ہے جس کو پرینگ منٹس ہک بھی کہا جاتا ہے اس ٹیکنک کی مدد سے آپ اپنے اپونٹ پر حملہ کر سکتے ہیں اسے جگڑ سکتے ہیں اسے پکڑ سکتے ہیں اسے کاٹ سکتے ہیں ہر طریقے سے آپ اس کی بڑی کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور اگر یہ کبھی سو کلو گرام کے ہو گئے تو اس ایفریکن ہاتھی کو بھی بڑی آسانی سے ہرا دیں گے بچہ یہ سنکا ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم اسے کیسے فائٹ کرو گے باقی کہتا ہے میں اسے بڑا بناوں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم دیکھو گے اور جیسا کہ تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ پچھلے لڑائی میں میں نے دنیا کے پہترین باکسر کے ساتھ وام اپ میچ کیا تھا وہ یہاں پھر تھا نہیں لیکن میں نے اپنے دماغ اور دل کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تو بلکل یہی ٹیکنیک میں پرینگ منٹس پر اپلائی کروں گا وہ میرے سامنے آئے گا اور سائز میں مجھ جتنا ہو جائے گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہو پرینگ منٹس باقی پر حملہ کر دیتا ہے ابھی تک وہ رمینہ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا باقی جیسے ایک زور تر کک مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پرینگ منٹس باقی کی کک کو بلوک کر دیتا ہے اور اسے کک مار کر دور پھینک دیتا ہے باقی کے چہرے پر ڈر ہوتا ہے بہت ساتھ خوف ہوتا ہے وہ بہت ساتھ حیران ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پرینگ منٹس ایک چھوٹے کیڑے سے دو سو کلو گرام کے ایک بڑے جانور میں بدل چکا ہے باقی نے اسی کک کو استعمال کیا ہوتا ہے جس کی مدد سے اس نے دنیا کے بہترین باکسر کو ہرایا ہوتا ہے لیکن اس کی طاقتور کک بھی پرینگ منٹس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان فائٹ سٹارڈ ہو جاتی ہے بچہ اس فائٹ کو انجوائی کر رہا ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور تھرل گزم کی فائٹ ہوتی ہے باقی جیسے اس منٹس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو اچانک سے وہ باقی کو پکڑ لیتا ہے باقی اپنے گھٹنے کا استعمال کرتا ہے وہ پرینگ منٹس کے چن پر مار دیتا ہے اور خود کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ باقی پر بھاری پڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ باقی کو اٹھا اٹھا کر دیوار میں پٹک رہا ہوتا ہے باقی بھی خود کو اس کے اٹیک سے بچانے کے لئے اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگا لیتا ہے اور اپنی کیکنگ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اٹیکس کو بلوک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے رومینہ سمجھ جاتا ہے کہ باقی اب مارشل آرٹس استعمال نہیں کر رہا یہ کوئی اور ہی فائٹنگ ٹیکنیک ہے اور پھر وہ بچہ بتاتا ہے جیسے ہم کسی پینڈٹ کو دیکھ کر اس کے باقی حصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کسی بک کور کو دیکھ کر اس کے اندر رکھنے والی بک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے کسی موبائل کے کور کو دیکھ کر اس کے اندر رکھنے والے موبائل کی لیندھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح باقی کے مومنٹ کو دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس منٹس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کیڑا اس بچے کے سامنے ویزیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے بچے کی ڈانگے گاپ رہی ہوتی ہیں کہ اگر سچ میں میرا مقابلہ اس کیڑے کے ساتھ ہو جاتا یا میں اسے دیکھ بھی لیتا تو میں فوراں وہاں سے بھاگ جاتا میری پینٹ گیلی ہو جاتی اور پیچھے سے پی لی اور پھر جیسے باقی ایک زوردار کیک اس کی نیک پر مارتا ہے تو وہ باقی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے باقی کہتا ہے میں نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا کیڑوں کے سر کے اندر دماغ نہیں ہوتا جس طرح انسانوں کی کھوپڑی کے اندر برین موجود ہوتا ہے اور جب ان کے چہرے پر وار کیا جاتا ہے یا ایک زوردار مکہ یا لات ان کی کھوپڑی پر ماری جاتی ہے تو ان کی کھوپڑی کے اندر جو دماغ موجود ہوتا ہے وہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپوننٹ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن منٹس پر یہ ٹرک اپلائی نہیں ہوتی اسی وجہ سے باقی اس کیڑے کو ہرانے کے لیے اس کی بیک پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کی نیک کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس انسیکٹ کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ 360 دیکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور وہ باقی کو گھور رہا ہوتا ہے باقی ایک دیم سے ڈر جاتا ہے کہ کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ باقی کو پگڑ کر اپنے خطرناک ہاتھوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی باڈی سٹیل کی طرح سٹرانگ ہوتی ہے لیکن باقی اپنی پوری طاقت لگا کر ڈبل کیک اس کے فیس پر مارتا ہے اور خود کو چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں باقی اس پر بھاری پڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن باقی نے جس اپوننٹ کو ایمیجن کیا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لئے وہ بھی باقی کی اچھے طریقے سے دھلائی کر رہا ہوتا ہے وہ باقی کی ہر چال پر رزر رکھ رہا ہوتا ہے باقی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر جاؤں بھی تو جاؤں کہاں باقی کو اچانک خیال ہاتا ہے کیا میں نے بھاگنے کے بارے میں بات کی ہے لانت ہو مجھ پر اگر میرے ڈیڈ سے میرا مقابلہ ہو گیا تو کیا میں بھاگوں گا ہرگز نہیں میں یہاں پر بھاگنے کے لئے نہیں آیا باقی کی سارے مرشل آرٹس کے اٹیک ناکام رہتے ہیں باقی کچھ نئی ٹیکنیک کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سے کیسے ہرا سکتا ہوں اور پھر اچانک سے باقی کے ذہن میں ٹوروکن سٹائل یاد آ جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا طریقے کار ہوتا ہے جس کی وندت سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کسی پرندے کی چونچ میں بدل لیتے ہو کیونکہ اس منٹس کے گلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ باقی باڈی پارٹس کی نسبت بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک میں ایک فائٹر کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگل میں رہتا تھا اپنی ٹریننگ کرتا تھا اچانک سے اس کی نظر ایک کیڑے اور ایک پرندے کی لڑائی پر پڑ جاتی ہے اور پھر کافی دیر تک وہ خواہوشی سے کھڑا ان دونوں کی فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اس منٹس نے اس چڑیا کو ہرا دیا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑائی میں ہمیشہ جیت چڑیا کی ہی ہوتی ہے تو منٹس کو آرام سے کھا جائے گی اس انسان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ چھوٹا سا کیڑا ایک پرندے کو کیسے ہرا سکتا ہے اسی وجہ سے اس نے دو منٹس کو پنجرے میں قید کر دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں منٹس کے درمیان جب لڑائی ہونا شروع ہو گئی تو اس نے ان کے فائٹنگ سٹائل کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور یوں آہستہ آہستہ کہیں سالوں کی محنت کے بعد اس نے جسے چائنیز کنگ فو میں پرینگ منٹس ہک بھی کہا جاتا ہے اور پھر باقی بڑی چلاکی سے کام لیتے ہوئے منٹس کے فائٹنگ سٹانس کو چوز کر لیتا ہے اور پھر دیکھنے والے چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مارشل آرٹس کی جو فائٹ ہوتی ہے وہ سپورٹ سے بہت ہی الگ ہوتی ہے باکسنگ ہو، کراٹے ہو، والی بال ہو، کرکٹ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کھیل ہو اس میں آپ کا اپوننٹ آپ جیسی صلاحیت ہی رکھتا ہے لیکن مارشل آرٹس میں ایسا نہیں ہوتا مارشل آرٹس میں کسی باکسر کی فائٹ کراٹے والے کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کسی کراٹے والے کی فائٹ چائنیز کنگھو والے کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ فائٹنگ سٹائلز والے لوگ آپس میں فائٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی سپورٹس نہیں ہے یہ تو ایک جنگ ہے آخر کار باقی اس منٹس کی گردن کے نیچے والے حصے پر اٹیک کرتا ہے یعنی کہ اس کے گلے پر منٹس یہ اٹیک کھانے کے بعد بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتا ہے باقی رومینہ سے کہتا ہے دیکھا تم نے کیڑے آپس میں زیادہ تر فائٹ نہیں کرتے لیکن جب دو کیوڑوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک کو تو ہار نہیں پڑتا ہے اب یہ منٹس مجھ سے ہارنے والا ہے باقی کو منٹس کی کمزوری پتا چل چکی ہوتی ہے اسی وجہ سے باقی اس کے کمزور حصے پر اٹیک کرتا ہے اور پھر باقی لڑتے لڑتے اپنے فائٹنگ سٹائل کو چینج کر لیتا ہے اب وہ اس چڑیاں کی طرح لڑ رہا ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اس منٹس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے باقی کو اس کے تمام کمزوریاں پتا چل چکی ہوتی ہیں جو کہ وہ تھوڑی دیر پہلے نہیں جانتا تھا اور پھر باقی اس چھوٹے سے منٹس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اڑاتے ہوئے کہتا ہے اب تم آزاد ہو میرے دوست رومینہ یہ فائٹ دیکھ کر بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے اور اسے باقی کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی کسی بھی انسان سے جیت سکتا ہے کیونکہ باقی میں ہمت اور حوصلہ بہت زیادہ ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا تو دوستو یہاں پر ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا بابائے